سبسکرائب زیہندوستان اور ہٹ دا بیل آئیکن تو نیور میل سینیم دے دنوں میں پتھر بازوں نے سینہ کے علاوہ اسکولی بچوں اور سیلانیوں کو بھی نشانہ بنایا آئے دن یہ پتھر باز کس طرح سے پتھر ہاتھ میں تھامے رہتے ہیں آتنکیوں کی مدد کے لیے سڑک پر اتر آتے ہیں یہ سبھی کے سامنے آرمی چیف نے ان پتھر بازوں کو صاف صاف شبدوں میں کہا ہے کہ پتھر اور بندوق کے ذریعے آزادی حاصل نہیں کی جا سکتی اور سرکشہ بل مو توڑ جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے تو پتھر بازوں کے خلاف سینہ کو سخت ایکشن لینا چاہیے آج ہم یہ سوال یہاں پر کھڑے کھڑا کر رہے ہیں اور ایک خاص پانل کے ساتھ اس پر چرچہ بھی ہوگی آج کا سوال کیا ہی ہے آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں پتھر بازوں کے خلاف سینہ کو سخت ایکشن کیا لینا چاہیے ایسا آپ مانتے ہیں محبوبہ سرکار کو دہشت گردوں کے خلاف اپنا رویہ بدلنا چاہیے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے سینہ کی سختی کے بعد کشمیر میں آتنک اور آتنکیوں کا کام تمام ہوگا سوال یہاں پر یہ بھی کھڑا ہوتا ہے تمام سوال ہے جن کے جواب اپنے پانل کے ساتھ آج ہم تلاشنے کی کوشش کریں گے سینہ پر ماسوم بچوں پر پریٹکو پر پتھروں کی بارش کرنے والے ان شیطانوں کو آخری آلٹیپیٹم مل گیا ہے دہشت گردوں کے ساتھی اور انسانیت کے دشمن ان پتھر بازوں کو سینہ پرمخ نے دو جو کہا ہے کشمیر کے کسی نہ کسی علاقے میں آئے دن یہ سنگ باز ہاتھوں میں پتھر لے کر سڑکوں پر اتراتے ہیں ان پتھر بازوں کے نشانے پر کبھی سینہ کبھی پریٹک تو کبھی ماسوم بچے ہوتے ہیں کبھی آتنکیوں کو سینہ سے بچانے کے لیے پتھر بازوں کی ڈولی سڑک پر اتراتی ایسے پتھر بازوں اور دہشت گردوں کو سینہ پرمخ نے ساپ ساپ کہا ہے کسی کو مار کر ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا لیکن اگر وہ ہم سے لڑیں گے تو ہم بھی ان سے پوری طاقت سے لڑیں گے کشمیر میں لوگوں کو سمجھنا ہوگا سرکشہ بل نردئی نہیں ہے جرہاں سیریا اور پاکستان میں دیکھئے وہ ایسی ہی استطیق میں ٹینک اور ہوای طاقتوں کا استعمال کرتے ہیں ہمارے سینک پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی آپریشن میں کوئی سیویلین نہ مارا جائے جبکہ ہمیں بڑے پیمانے پر اکسایا جاتا ہے مجھے پتا ہے کہ یوہاں میں گستا ہے لیکن سینہ پر حملہ کرنا اور ان پر پتھر فیکنا صحیح طریقہ نہیں ہے چیفہ فارمی سٹاف جنرل راوات نے جو کہا ہے بہلکل سچ ہے دیکھیں جو دہشت گرد ہے جس نے دیش کے خلاف اتھیار اٹھایا ہے اس کو تو ختم کرنا ہی ہوگا اور جو سیکیورٹی فورسز کی اوپر چاہے وہ بندوق سے فائر کرتا ہے چاہے وہ پتھر بازی کرتا ہے اس کا انزام ایک ہی ہے چاہے وہ دہشت گرد ہے چاہے پتھر باز ہے دونوں ایک ہی تھائلی کے چٹے بٹے ہیں اور ان کا سلوک جو ہے بلکل ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے کہ ایک دہشت گرد کا ہوتا ہے میں چیفہ فارمی سٹاف کی سٹیٹمنٹ سے پوری طرح سہمت ہوں سینہ پرموک نے ان لوگوں کو بھی چیتاب نے دی ہے جو دہشت گردوں کی مدد کرتے ہیں ایسے میں سوال یہ ہے کیا پتھر بازوں کے خلاف سینہ کو سخت ایکشن لینا چاہیے کیا محبوبہ سرکار کو دہشت گردوں کے خلاف اپنا رویہ بدلنا چاہیے اور بڑا سوال یہ ہے کیا سینہ کے سخت رکھ کے بعد اب کشمیر میں آتنک اور آتنچوں کا کام تمام ہوگا شینگر سے خالد کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا کشمیر جنت ہے لیکن کس طرح سے پتھر بازوں کے ذریعے آتنگ کے ذریعے وہ جھنم بنانے کی پوری کوشش کی جاتی رہی ہے یہ کسی سے نہیں چھپا ہے لیکن کوشش یہی ہے کہ پتھر بازوں کا ختمہ ہو کوشش یہی ہے کہ آتنگ جڑ سے ختم ہو سکے خاص پانر ہمارے ساتھ موجود ہے اس پر چچا کرنے کے لئے انٹرڈکشن آپ سبھی مہمانو کا یہاں پر کروانا چاہوں گی میجر جنرل ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ اے جی بی جینی جی ہیں اینام اننبی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ راجنے تک وشلے شک ہے گولریز شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ بی جی پی پر وقتہ ہیں ساتھی کمل حق جی ہمارے ساتھ موجود ہیں روٹسن کشمیر کے آپ کو فاؤنڈر ہے آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے شروعات آپ سے جنی صاحب کرنا چاہوں گی جنی صاحب سب سے پہلے جانا چاہوں گی جس طرح سے آج آرمی چیف بپن راوت کے ذریعے سخت سندیش یہاں پر دیا گیا ہے خاص طور سے پتھر بازو کے لیے کہ ہم تیار ہیں مو توڑ جواب دینے کے لیے یا تو آپ اپنا راستہ بدل دیجئے یا پھر آپ انجام کے لیے تیار دیجئے اور ساتھ میں دو دھارن یہاں پر دیا ہیں پاکستان اور سیریا کا کہ کس طرح سے پتھر بازو بندو بازو سنے پٹنے کے لیے ٹینک تک کا بھی استعمال ہوتا ہے اور کوئی پولٹیکل نیتا کیا سوچتا ہے ہمارے دیش کا قانون کیا ہے قانون یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کہ ایک گورنمنٹ سرونٹ کو اپنے لاو فول کام کو کرنے میں امپیڈ کرتا ہے اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے تو اس کو کرمنل مانا جاتا ہے it is a criminal offense اس لیے اگر فوج کو وہاں کام کر رہے ہیں پہلے تو آپ نے اس ایڈیا کو ڈسٹرپ ڈکلیر کیا ہے ڈسٹرپ ڈکلیر کرنے کے بعد میں اپنے 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 سینہ کو ایک کام کے لئے بلایا ہے ایک دیش کی رکشہ کے لئے اسٹیٹ کی رکشہ کے لئے تاکہ کہ وہاں پر پولٹیکل کام ایڈمیسٹریٹیو گورننس ہو سکے اگر اس میں بھی کوئی بھی رکاوٹ ڈالتا ہے اس کو انٹی نیشنل ماننا ہے یہ تو بات سمپل ہے لیکن ہوا کیا کہ جنہوں نے پتھر پھیکے ان کو آپ نے چھوڑ دیا یہ کہہ کہ ان کو موقع دیا جائے ایک مینسٹریم میں آنے کا نبی صاحب آپ سے ریاکشن لینا چاہوں گے آنگی سر آپ کے پاس نبی صاحب آپ سے ریاکشن لینا چاہوں گے حالانکہ اس سے پہلے جب ہماری ڈیبیٹ ہوئی تھی تب آپ کو یہی پتھر باز بچے لگ رہے تھے مجھے نہیں لگتا کہ ایک دو دن میں کچھ ایسا بدلاو نظر آیا ہوگا آپ کو کہ یہ بچے اب بڑے ہو گئے آپ یہ کہیں گے لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پتھر بازوں کو جتنا سمجھانا تھا سمجھا دیا گیا ہے ضرورت اسی طرح کہ نہ صرف شبدوں کی ہے بلکہ قدم اٹھانے کی بھی ہے پتھر باز جو آتنکی کو اپنا سہارا دے کر بھگا دیتے ہیں جو بچوں پر اٹیک کرتے ہیں ایک سیلانی کی موت تک ہو جاتی ہے ہمارے زوانوں کو جکمی کرتے ہیں ضروری ہے ان کا ختمہ دیکھیں آپ کو یہ ماننا چاہئے کہ آپ نے تمام حربیں یہاں پر استعمال کیے کبھی آپ نے ایک ملٹنٹ کو مارنے کے لیے چھے سیویلین اس کو مارا کبھی پیلٹ چلا کر بچوں کو اندھا کیا کبھی دس ہزار کے قریب ہمارے بچوں کو جیلوں میں رکھا کبھی پبلک سیفٹی ایکٹ کا الاد کیا کبھی آپ نے کریک ڈاؤن تو کیا تو کبھی آپ نے کیسو کیا پھر آپ نے کہیں سٹون پیلٹنگ معمولی سی بھی ہو رہی تھی اس پر بھی اندھا دن فائرنگ کی کہیں پر آپ نے پتھر بل بھی فیک انکونٹر کیا گننے میں تو آئے تو سینگڈو سا لگیں گے ایسے واردات کو گننے میں لیکن سب سے اہم بات جو جمہو کشمیر پلیس کے ڈی جی پی نے بھی پرسو آپ سے کہا کہ کلنگ سے کوئی چیز اچیو نہیں ہوگی کب تک بچوں کو ہم مارتے رہیں جوانوں کو شہید ہوتے دیا جانے درہے جانتے دو ہزار سترہ میں کتنے جوان شہید ہوئے ہیں مجھے کمپلیٹ کرنے دی جو آج آرمی چیف کی طرف سے سر بہت دیر کر دیتے آپ آنے میں مجھے نہیں پتا اس سیفرن رنگ میں کیا ہے جو بھی یہ کوئی پہنتا ہے وہ اس کو انٹالرینٹ کرتا ہے بات سنیے نا میڈم میں اس لئے آپ سے کہا رہا ہوں آج بپین راوت جیو نے بھی یہ کہا کہ انہوں نے بھی اسٹیٹ میں دیکھ دیا تھا انہوں نے کہا تھا نہ ملٹری کی کلنگ سے کچھ حاصل ہوگا نہ ملٹنس کی کلنگ سے کچھ حاصل ہوگا آج بھی انہوں نے زبردست بات کہی انہوں نے کہا کہ اگر ہم فائر بند بھی کرتے کیا ہمیں شیورٹی ہوگی کہ جو ملٹنٹ ہے وہ فائر نہیں چلائے گے کہیں نہ کہیں ہم سب اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ کلنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا کہیں نہ کہیں ہم سب الگ ہو رہے ہیں انام قنوی صاحب ہم الگ ہو رہے ہیں سوچ کے لیے کہ ہمیں پتھر بازوں کو نصر صحیح پر لانا ہے بلکہ موقع جواب یہاں پر دینا ہے 21 جوان ہمارے شہید ہو گئے کئی لوگ اس میں زخمی ہوتے ہیں پتھر بازوں کچھ ذریعے کس طرح سے ہمارے آتنگ کی بھاگ نکل چکے ہیں اس کا بھی فیکس ابھی میں کس دیر میں گنا دوں گی گل ریز اشیک بی جے پی کے ساتھ جس طرح سے پی ڈی پی کی سرکار وہاں پر بنی ہوئی ہے سی ایم محبوبہ مفتی کہہ رہی ہیں کہ پاک مہینہ یہاں پر شروع ہونے والا ہے رمضان کا اسی لیے یودھ ویرام ایک طرفہ روک دینا چاہیے یودھ ویرام روک دیا جائے گا تو کیا اس بات کی گارنٹی لی جاتی ہے کہ آتنکی اپنے منصوبے بدل دیں گے پتھر باز اپنے ہاتھوں سے پتھر چھوڑ دیں گے آپ کی تو سدہ ہے سختی سے مقابلہ کریں گے کیا آپ اس سے مہبوبہ جی دیں گی کیا لکھے گارنٹی کہ آم جن سے ہماری سر ردائے سمویدنائیں ہیں کہیں نا کہیں ہمیں کہیں نا کہیں سیدھا سوال کا جواب یہ دے دیجئے اگر مہبوبہ مفتی آپ کی گرمنٹ سے اسے لے کر بات کرتی ہے کہ ایک طرفہ جو یودھ ویرام کرنا چاہیے آپ کا جواب کیا ہوگا آپ کی ستہ کا جواب کیا ہو سکتا ہے ہاں یا نہ گھما پھرا کر مت بتائیے میڈم میں گھما پھرا کر کبھی بات نہیں کرتا دیو رسٹیکٹ مہبوبہ جی بھارت پانچ نرسکش راشتر ہے اور نمزات ہو یا امالات کی یادرہ ہو ان کے لئے کاریوائی اثاغت ترنے کا تو پسپشنے ہی نہیں بلتا اور جہاں پھرا کرمک جی نے کہا وہ اجیس کہا کہ یہ ایسے کسی اسلامی دیش میں ہوتے تو بندو کو کوپیوگ ہوتا یا پیلے دن کو کوپیوگ ہوتا کوپس کا اپیوگ ہوتا کوپس کا اور جہاں تک کہ یہ واجپری جی کی بات دے تو واجپری جی سے لے کر موضی جی سکنے ہاؤں کبھر دے جا کر سکتش کرنے کا تیاز کیا بس تو ایک ہی چیز ہوگی بھارت کی جو پوجھ ہے آتنچیوں کو چن چن کر مارے گی وائٹ آؤٹ ہوگا تو آتنچیوں کو چن چن کر یہاں پر آپریشن آل آؤٹ کے ذریعے مارا بھی جا رہا ہے جن کا زیکر یہاں پر مفتی کر بھی رہی ہے کہ ایک طرف یودھ ویرام یہاں پر ہو جانا چاہیے کمل حاق ساب آپ سے یہاں پر جانا چاہیں گے اتنی ویچار دھارائیں سامنے آتی ہیں اپنے دیش کی سرکشہ کو لے کر سب سے پہلے بات تو ہم پتھر بازوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بچوں پر حملے کرتے ہیں جو ہمارے ایک سیلانی کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں جو دوہزار سترہ میں ہمارے اکیز جوانوں کو شہید کر دیتے ہیں اب بھی یہ سلسلہ یہاں پر جاری ہے نہ کی بلکہ یہ کہا جائے کہ مقابلہ ڈٹ کے کریے بے خوف ہو کر کریے بات چیت کریے کن سے بات چیت کرے ان لوگوں سے جن کے ہاتھوں میں پتھر ہے دیکھیں کشمیر کے معاملے میں اگر دیکھا جائے چاہے وہ سٹیٹ کی گورنمنٹ ہو ایون میں تو یہاں تک بھی کہوں گا کہ ایون ہمارے چیف آف دی آرمی سٹاف میں بھی اور ہماری دیش کی کیندر سرکار میں بھی کافی کانٹرالیکشنز ہیں کشمیر پالسی کے لئے کے کچھ ہی دن پہلے کشمیر میں بیپن راوت جی نے کہا تھا کہ وہاں پہ بات چیت کرنی چاہیے آج وہ بول رہے ہیں کہ سارے آل اوٹ ایکشن کرنا چاہتے ہیں محبوبہ جی تو تھکتی نہیں ہے وہاں پہ پتھر بازوں کی تعریفوں میں پول باندھنے کی ان کے لئے تو وہ بچے ہیں انوسنٹ ہیں اتنا بھی آج ان کا یہ کہنا کہ آپ یونی لیٹرل آپ سیز فائر کرو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس دیش کو سب سے پہلے ایک یونی لیٹرلی کنڈم کرنا چاہیے محبوبہ مبتی کا یہ بیان کہ یونی لیٹرل سیز فائر آپ نے انٹرنیشنلی یہ سگنل دے رہے ہیں کہ کشمیر میں بارت ایٹ وار ہے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ میں جبکہ الٹا ہے وہاں سے وہاں پہ کشمیری لوگ کشمیر کے ملٹنس آر ایٹ وار ویڈ انڈیا یونی لیٹرل سیز فائر اگر کسی کو ڈیکلئر کرنا ہے تو وہ ان لوگوں کو کرنا ہے کیا محبوبہ جی کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے وہ پتھر چلائیں وہاں سے وہ گولیاں چلائیں وہاں سے وہ لوگوں کو ماریں اور ہم بولیں جی رمضان کا مہینہ امرداد کی یاترہ ہم تو کچھ بھی نہیں کریں گے بلکہ پتھر تو مہینہ شروع ہو رہا ہے ایسے میں تو اور جانت سخت ہونی چاہیے ایسے میں تو اور جو انتظام ہے اور سخت ہونا چاہیے کہ کوئی ہاتھ میں پتھر اٹھانے کی یا ہاتھ میں بندوق اٹھانے کی زحمت بھی نہ اٹھائے زیشان رانہ چھے مارے ساتھ موجود ہے آپ ناشنل کانفرنس کے نیتا ہیں زیشان جی آپ سے یہاں پر جاننا چاہیں گے جس طرح سے سی اے محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ اب رمضان کا پویتر مہینہ شروع ہو رہا ہے ہمیں یہاں پر ایک طرفہ یودورام کر دینا چاہیے آرمی چیف وپن راوت نے صاف شبدوں میں کہا ہے کہ کون لے گا ذمہ داری کیا اس بات کی ذمہ داری لی جاتی ہے کیا پتھر بات پتھر نہیں پھیکیں گے کیا اس بات کی ذمہ داری لی جاتی ہے کیا آتنگ بات آتنک نہیں پھیلائیں گے وپکش میں ہونے کے ناتے کیا کچھ آپ کا پہنٹرہ دیکھیں میں یہاں یہ کہہ دینا چاہوں گا کہ کشمیر میں حالات جو اس وقت بن کے آ رہے ہیں کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوتا ہے جس دن یہاں پر کوئی خون خرابہ نہیں ہوتا ہے کبھی ٹوریسٹ پر پتھرہ ہوتا ہے کبھی آرمی کی طرف سے سیکیورٹی فورسیز کی طرف سے کچھ کلنگ ہو جاتی ہیں کبھی سیولینز مجھاتے ہیں کبھی کچھ ملٹینٹس مجھاتے ہیں تو حالات جو ہیں اس وقت کشمیر کے اندر سامیانے نہیں ہیں اور ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے مرکتی سرکار اور ریاستی سرکار جو ہے کوئی جو قدم نہیں اٹھا رہی ہے آپ کے وقت میں بھی زشاندانہ جی آپ کے وقت میں بھی کم پتھر بازیاں پر نہیں ہوتی مجھے سن لیجئے آپ مجھے سن لیجئے محبوبہ جی نے جو کل بیان دیا ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اس کے اندر سیز فائر میں ہی چاہتا ہوں کہ نیشنل کانفرنس یہ چاہتی ہے کہ یہاں پوری طریقے سے سیز فائر ہو جائے اور پوری طریقے سے سیز فائر مجھے سن لیجئے مجھے بولنے دیجئے مجھے بولنے دیجئے مجھے بولنے دیجئے آپ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں دیکھیں کشمیر اس وقت ایک موت کا میدان بنا ہوا ہے دیکھیں دیکھیں سنیے میری بات دیکھیں دیکھیں پچھلے تین سال سے آپ نے حکومت جو ہے اس ریاست کے اندر چلائی پچھلے تین سال سے پچھلے تین سال سے آپ حکومت چلا رہے ہیں آپ مجھے باتیں یہ آپ نے کیا کیا ہے اس ریاست کو اس جنگ سے باہر نکالنے کے لیے اس دھون پرابیت سے باہر نکالنے کے لیے اس ریاست کو آپ لوگوں نے کیا کیا ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جو دیش کا ماحول بگاڑ رہی ہے کشمیر جنت ہے جنت لیکن اب جب گوگل میں ڈالا جاتا ہے تو آتنک آتا ہے پتھر باز آتا ہے حملہ آتا ہے یہ شرمناک ہے ہم لوگوں کے لیے کیا انتراشتر پر ہم بتا رہے کہ ہمارا جنت جنم بن رہا ہے دیکھیں دیکھیں آپ مجھے سن لے دیئے آپ مجھے سمیدہ چی مجھے سن لے دیئے پہلے میں تھوڑا سا کریکشن کرنا چاہوں گا جو حق صاحب نے ابھی کہا کمال حق صاحب نے کہ چیف آو آرمی سٹاف کی باتوں میں بھی کانٹرڈکشن ہے پہلے انہوں نے کچھ کہا ابھی کچھ کہا اس کو درستی ہم دینا چاہیں گے پہلے بھی جنرل بپن راوت نے بڑے صاف شبدوں میں کہہ دیا کہ جو فوج کے کاروائی میں روکڑے ڈالے گا جو پتھر پھیکے گا اس کے اگینس بہت سٹرکٹ سٹرکٹ ایکشن لے گئے اور یہ بات کشمیر کے ہر ایک بچے کو معلوم ہے اس کے باوجود بھی اگر یہ کر رہے ہیں تو ان کو اس کا نتیجہ بھوگنا پڑے گا دوسری بات رہی ہے اب یہ سیز فائر کی پہلی بات تو یہ ہم لوگ اور لی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کی جمعباری کون لے گا کیا سیز فائر پہلے جب ہوئے ہیں جن کو ایمنیسٹی دی گئی کیا دوبارہ وہ سڑکوں پہ نہیں اتر آئے ہیں تو یہ سب یہ پولٹیکل سیاست بند کرنی چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نیشنل سیکیورٹی کے انٹریسٹ پہ کون ہے اگر کیا ہونا چاہیے اگر ہم یہ سیز فائر کرتے ہیں اتنک وادیوں کو الگا وادیوں کو سپریٹس کو گلانی کو علی شاہ کو مرویز کو ان کو ایک ونڈو بھی جائے گا ونڈو بھی جائے گا ستے آناس کرنے کا جو ہم کو جس چمن کی بات کر رہے ہیں اس کو چمن کیا اس کو راکھ کر کر دن رکھ دیں گے نبی صاحب چاہتے ہیں چاہتے ہیں کیا کشمیر کی حالت ایسی ہو جائے اگر آج ہم اپنے شبدوں کے ذریعے آپ کو اگر لگتا ہے کہ باتشیت ہونی چاہیے تو باتشیت تو ان پتھر بازوں کو سمجھ میں آنی چاہیے نا جنہیں سالانہ فنڈ کم سے کم پانچ سے آٹھ لاکھ تک کم ملتا ہے ریپورٹ کہتی ہے کہ کشمیر میں ہنسا کے لئے پاکستان سے کس طرح سے سالانہ فنڈ سو کروڑ تک کھاتا یہ میری آپ کی ریپورٹ نہیں ہے یہ پتھر بازوں کو روزانہ سو سن پچھے سو کا فنڈ یہ بچے یہ بچے فنڈ کے ذریعے ہمارے دیش کے مہاں کو بگاڑتے ہیں ہم دن میں ہزار بار موت کا مو دیکھتے رہتے میری بات سنیے یہ پروپگانڈا سائیڈ میں رکھ لیجئے یا آپ رکھ لیجئے آپ رکھ لیجئے آپ رکھ لیجئے اس نے بھی آپ کو کہا ہے میری بات سنیے 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 میرے پیشنس آپ کی الیکٹر گورنمنٹ نے یہ کہا کہ جب یہاں پر انایے ریٹس ہوئے انہوں نے کہا you can arrest a person but can not arrest the sentiment آپ سمجھیں کی کوشش کر لیجئے آپ بار بار چلا رہے ہو توریسٹوں پر اٹیک توریسٹوں پر اٹیک تین یہاں پر سب سے بڑی ماں سپرائزنگ سوئی دو ہزار آٹھ دو ہزار دس دو ہزار سولہ کبھی ہم نے یہ ریپورٹ نہیں دیکھا کوئی بھی انسینٹ ریپورٹ نہیں بس سر آپ بچاب کرتے رہیے آپ بچاب کرتے رہیے آپ بھیرے رکھیں ہم کشمیر کو نہیں رکھ سکتے بروپکنڈا جسے آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے لیے ایسا بدہ ہے جو ہماری دیش کی سرکشہ سے جوڑا ہوا ہے بدہ آپ کے لیے ہوگا یہ آپ کے لیے ہوگا بدہ آپ کو معلوم ہونا ہے کہ دوسرے دیشوں میں پتھر باجوں کے اگر کیا ایکشنل لیا جاتا ہے اسریل جیسے دیش میں اگر آپ بلس کو پتھر پھیکیں گے تو آپ کو مہت کس کی اگر سن لیجے کیا ہوتا ہے باقی دیشوں میں پتھر بازوں کے خلاف ہم بھی ان کو بچوں کے لیوہ ہم بھی ان کو دشمن نہیں بولتے ہیں ہم بھی ان کو بچے ہی بولتے ہیں لیکن اگر بچے جو ہیں وہ دشمنوں کے معافی بیہت رہیں گے تو ان کے خلاف پر جسے دیشوں کے معافی کی ایکشن ہو ہوگا بجے پی پی کہہ رہی ہے وہ بھی کل آل پائٹیز میٹنگ کا حصہ تھے جب یہ بچے نہیں ہیں وہ بچے آپ دوسرے بچوں کے اوپر میں سیاست کیوں لارہے ہیں سیاست کیوں لارہے ہیں نبی صاحب آپ سیاست کیوں لارہے ہیں اس میں آپ کو ضرورت کیا ہے سیاست لانے کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیویلینز مر رہے ہیں ان کے پتھر بازی سے پرسوں ایک آدمی شیطائی کا وہ ہم پر تورزم کے لیے گیا تھا دیکھنے گیا تھا کشنی گلریز شیک گلریز شیک آپ سے یہاں پر جاننا چاہوں گی موڈی سرکار لگاتار پیچ چکی ہم آتنگوادیوں کے خلاف سکتی سے نپٹیں گے آپریشن آل آؤٹ کے ذریعے ہم دیکھ بھی رہے ہیں اس سکتی کی تصویر جس کی امید لگاتار کی جاتی رہی ہے لیکن یہی امید ہم جمہو کشمیر میں بھی کر رہے ہیں ہمیں جھنم نہیں بننے دینا ہے یہ امید بھی کشمیر کی جنتہ کو ہے موڈی سرکار سے سرکار سے جو امید ہے اس سے ہم شک پتشت کھڑے ہو رہے ہیں آپ ایک آم کشمیری سے آپ بات کرو گے تو اس کو کوئی سمسیا نہیں ہے سمسیا ان پرخواہ کو ہے جو حافظ 23 کے نزے سے کام کرتے ہیں اس کی آوڈیو سنتے ہیں اس انسار ایکس کرتے ہیں وہ جو نبیت آپ بیٹھے ہیں ان کے بارے جنمی میں تروں گا یہ 100% سیما کے اس پار سے جو اس ماسٹر فوئیس کی ریپورڈ چل رہی ہے اس کا اس چاڑھر بھارت کے نیشنل ٹیلیویزن پہ بیٹھتے کر رہے ہیں اور جہاں تک کی نیشنل کانفرنس کی پروکتہ بیٹھے ہیں میں ان کو بھارت جنسہ پارٹی کی طرف پر فاروک عبداللہ کو یہ میسیز دینے کا بھول رہا ہوں کی بیٹھے ہیں کیا ہو ہے آپ بھی سیز فائر کے پروپوننٹ تھے سیز فائر کی میٹنگ میں آپ بھی کھڑے تھے ہاتھ اوپر کر کے سیز فائر ہونا چاہیے سیز فائر میں بی جے پی ان کے ساتھ ملکے گارنٹی دے گی کہ اس کے پیس میں کوئی ایسے آتک چلی ٹھیک ہے زیشان زیشان بانا آپ کی طرف کیا آپ پر کر رہے ہیں ہمارے آرمی کے جوانس مر رہے ہیں اس میں ہمارے سیویلینز مر رہے ہیں تو میرا یہ کہنا ہے بندوق کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتی ہے لیکن سمادھان ڈھونڈا جا رہا ہے تو موجودہ سیم کہتی ہیں کہ آپریشن آل آؤٹ روک دو روکو người جا ریس ستجربل ما خل روکو یا چیار بے Aaa*** موسیقی